اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں کچھ اچھے اور نائس ڈیزائن سب سے پہلے جی میرے پاس یہ شفاؤن کا ڈریس ہے شفاؤن کا یہ آلیف گرین کلر کا ڈریس ہے بہت نائس آرٹیکل ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ تلائم ریڈی ہوئی بھی ہے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سا سٹرون لگاوا ہے آل آور پرنٹ جیسے نورمل ہی ہوتا ہے اسی طرح کا ڈریس ہے اس کو ہم نے کیسے چینج کیا یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت باریک اور فائن ہی ملویٹری ہے اور اس کا جو فرنڈ بیک دامن ہے فرنڈ بیک دامن پر ہم نے سیکنس واری لیس ایڈ کی ہے تھوڑی چوڑی ہے اور اس میں نیچے اورگینزا یوز کیا ہے اورگینزا کے نیچے بھی دو لیس ایڈ کی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کا سکرین شورد لے لیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو قریب سے کہ اس کے ساتھ ہم نے جو لیس یوز کیا ہے وہ کیسی ہے اس کے اوپر جو ہم نے لیس یوز کیا وہ تھوڑی چوڑی ہے سیکوینس میں ہے ہم نے اس کو اوپر سے جوائنٹ کیا لیکن سات میٹ اورگینزا کے اوپر سے اوپر سے اوپن ہے اسی طرح جو اس کا دامن ہے دامن میں نیچے اورگینزا کی کٹورک والی لیس ہے اور اس کے اوپر سیکوینس والی ایک چھوٹی لیس ہے یہ دیکھیں نیچے کٹ ورک والی لیس ہے اور اوپر سیکوینس والی لیس ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بیک سائیڈ اچھا اس کا جو فرنٹ ہے وہ فل امرویڈڈ ہے جو اس کی بیک ہے وہ تھوڑی سی لائٹ ہے کیونکہ ڈرس تھوڑا سا فارمل ٹچ کے ساتھ بنایا ہے تو اس کی ہم بیک پہ بھی سیم وہی ڈیزائن دیں گے جو ہم نے اس کے فرنٹ پہ دیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ نیچے اورگینزا ہے اور ساتھ میں اس کے دو چھوٹی لیس ہیں ایک کٹ ورک والی لیس ہے ایک اوپر سیکوینس والی لیس ہے اس کے بعد اورگینزا ہے اس کے بعد تھوڑی چوڑی لیس ہے ٹھیک ہے میں 424.5 انچ چوڑی لیس ہے جو ہم نے اوپر رکھ کے لگائی ہے اور اس کو جو ہم نے فیشن پٹی دی ہے وہ ہم نے زری اورگینزا کی دی ہے ڈل گولڈ کلر میں جو لیس دامن پہ یوز کی ہے وہ ہی کٹ ورک کے لیے یہ دیکھیں چاکس میں یوز کی بھی ہے تاکہ چاکس میں کٹ ورک کا تچ آجائے کو اس کو تھوڑا سا اس طرح کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی اس کے سلیوز اس کے جو سلیوز ہیں وہ ہم نے تھوڑے سمارٹ رکھے ہیں اور تھوڑا مطلب بہت اوپر نہیں کیا سلیوز کو بہت پہننی ہے فورمل تچ آئے گا اوپر نہیں لگے گا بہت اچھا اور ڈیسنٹ سا ایک جو ہے وہ لک آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کے ساتھ جو ٹراؤزر وہ بلکل سمپل سٹیٹ ہے سمارٹ ٹراؤزر بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سمارٹ ٹراؤزر ہے سکس پائنٹ فائنچ اس کا جو ہے وہ پانچہ ہے بلکہ سکس ہی ہے تقریبا سکس پائنٹ فائنچ سے کم ہے تھوڑا سا اس کا پانچہ ہے اس طرح سے باقی اس کا ٹراؤزر جو ہے فرنٹ پلین اور بیک کلاسٹک ہے اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا دوبٹہ اس کا یہ دوبٹہ ہے دوبٹے میں ہم نے کیا کیا ہے چاروں طرف اورگنزہ کی ایک پٹی دی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی سیکوینس والی لیس دی ہے ساتھ میں فیشن پٹی جو یوز کی ہے وہ فیشن پٹی زری اورگنزہ کی ہے دل کپر کلر جو زری اورگنزہ میں آتا ہے اس کی پٹی یوز کی ہے یہ دیکھیں انسائٹ پٹی جو ہے سامنے جو ہے وہ اورگنزہ بڑھا کر لگائی ہے ساتھ میں سیکوینس والی لیس بڑھا کر لگائی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اب آپ کو پروپر دکھاتی ہوں دوبٹے کی لک دوبٹہ جو ہے وہ فل جال میں ہے جیسے شرٹ کا فرنٹ جال میں ہے بالکل اسی طرح دوبٹے کا جو فرنٹ دوبٹہ ٹوٹل آل اوبر جو دوبٹہ ہے وہ جال میں ہے یہ دیکھیں یہ لک ہے دوبٹے کی بہت نائس اور بہت الگنٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکس میرے پاس یہ بلیک کلر کا اڈریس ہے بلیک کلر کیمری کی لائٹ میں تھوڑا لائٹ آرہا ہے لیکن یہ ریل میں کافی بلیک پیور بلیک کلر ہے اس کا جو ہے وہ وی گلہ ہے سامنے سلٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرسٹل سٹونز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کرسٹل سٹونز ہے جو ڈریس کی لک ہے تھوڑی شائنی شائنی سے ہو جاتی بڑا اچھا اور بڑا دیسنٹ لگتا ہے اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا فرنڈ بیک دامن اور اس کے بازو یہ اس کا فرنڈ دامن آگیا فرنڈ دامن میں کیا کیا ہے اورگنزہ یوز کیا ہے ہم نے پلین اورگنزہ نہیں لگائی اورگنزہ میں کراس پنٹیکس ڈالے ہیں اور سامنے لیسز لگائی ہیں ایک لیسز اوپر لگائی ہے اور ایک نیچے لگائی ہے یہ دیکھیں ویسے تو آپ لیسز بڑی بھی لگا سکتے ہیں لیکن بڑی لیسز لگانے سے اس کی جو اورگنزہ ہم نے ایڈ کیا اس کی جو لک ہے وہ تھوڑی دم ہو جائے گی اس میں ہم اورگنزہ کو پرومنٹ کرنے کے لئے چھوٹی لیسز یوز کریں گے اور وہی لیسز جو ہے اس کے چاکوں میں یوز کریں گے جو اس کی فیشن پٹی ہے وہ ہم نے لائٹ سکن سا جو لیمن کلر آ رہا ہے وہ ہم نے یوز کیے اچھا جو شرٹ ہے اس کو ہم نے بلیک لیس لگائی ہے اور فیشن پٹی لیمن یوز کیے جو دبتہ ہے اس میں ہم نے لیمن لیس لگائی ہے اور اس میں فیشن پٹی ہم نے جو ہے وہ لیمن کلر بلیک کلر کی سوری یوز کیے شرٹ میں لیمن کلر کی فیشن پٹی ہے اور دبتے میں بلیک کلر کی فیشن پٹی ہے لیس 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 ل ڈبل آرگنزا لگی ہوئی ہے دو بار ڈبل آرگنزا مطلب لگی ہوئی ہے اور جو آرگنزا کی لیئرز ہیں وہ بھی ڈبل ہیں سنگل نہیں ہے سنگل میں ویژن بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب بھی آرگنزا ٹراؤزر میں لگوائیں تو ڈبل ہی لگوائیں یہ تقریباً دو دو انچ کی پٹی ہے دو انچ نیچے بڑھا کے ہے اور دو انچ ہی اوپر جہاں پہ دھائی انچ کا گیپ چھوڑ کے اوپر دو انچ کی پٹی دی ہوئی ہے باقی فرنٹ پلین بیگ بلاسٹک ہے اس کے بعد شیئر کروں گی آپ کے ساتھ دوبٹہ یہ دیکھیں دوبٹے کو اگر میں بلیک لیس لگاتی نا تو یہ دوبٹہ اتنا وہ انہینس نہیں ہوتا جتنا ابھی اس وقت ہو رہا ہے یہ دیکھیں دوبٹے کو فیشن پٹی بلیک لگائی ہے اور لیس جو ہے وہ لیمن کلر کی لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دوبٹے کی یہ دیکھیں ابھی ترپائی ہونے والی ہے اس کو یہ سلائی ایک لگی بھی ہے اس کو کچھی سلائی بولتے ہیں ترپائی کرنے کے بعد یہ والی سلائی کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو سلک ہے نا تو اس کی فنشنگ زیادہ اچھی آتی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی ترپائی ہونے والی تھی کیونکہ میں نے ویڈیو شوٹ کرنی تھی اور شام میں اس کی پیکنگ کرنی تھی کیونکہ میں نے کل اس کو ڈسپیچ کرنا کیونکہ ویڈیو تو میں ایک دن بعد انشاءاللہ اپلوڈ کرتی ہوں اس کے بعد نیکس میرے پاس یہ ڈریس ہے یہ میرون پرپل ڈریس ہے راؤنڈ نیک کے ساتھ سیدھا سلٹ ہے اور اس کے اوپر کرسٹلز لگائی میں ہے بلیک کلر میں یہ دیکھیں یہ بلیک بٹنز کا سیکوئنس ہے اور اس کا جو فرنٹ بیک دامن ہے فرنٹ بیک دامن پر اس کے لیس لگی بھی ہے اس میں لیس جو ہے وہ ہم نے بلیک کلر کی یوز کی ہے جو فیشن پٹی ہے وہ ہم نے گری کلر کی یوز کی ہے کیونکہ اس میں بلیک اور گری دونوں کلر آ رہے تھے اگر میں دونوں گری یوز کرتی تو ڈریس ڈل ہو جاتا اس وجہ سے اس میں جو لیس ہے وہ بلیک کلر کی ہے جو فیشن پٹی ہے وہ گری کلر کی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کے ساتھ شیئر کری ہو بیک سائیڈ اس کا فرنٹ اور بیک دونوں سیم ہے یہ اس کی بیک سائٹ آگی بیک سائٹ پہ بھی اسی طرح سے فیشن پٹی کے ساتھ لیس لے کیوئی ہے یہ زگ زگ والی لیس میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں لگائی ہے کسٹومرز کو بہت پسند ہے یہ والی لیس اور اب دکھا لیوں سلیو سلیوز اس کے سٹیٹ ٹو بیل ہے مطلب تھوڑا سا ایک کر بات ہے بیل کا زیادہ بیل نہیں ہے ہلکا سا ایک شیپ دے دیتے ہیں تاکہ وہ جھول سا جو بنتا ہے بازو کے نیچے وہ نہ بنے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا پرپلش محرون اسی کلر کا ٹراؤزر ہے لیکن پلین ہے پرنٹڈ نہیں ہے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے فرنٹ والے پانچے میں ہم نے پرنٹ ایکس اور ٹرائنگلز بنائے ہیں میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں پنٹیکس اور ٹرائنگلز بنائے ہیں آپ ٹرائنگلز کا روح اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور پرلز کے ساتھ اس کو نیچے بھی ٹرن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنٹیکس ہے اور آپ چاہیں تو پرلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں یہ دیکھیں یہاں پر آپ پرل ایڈ کر کے اس کا روح نیچے کر سکتے ہیں ویسے اوپر کی طرف ہی اس میں جو ہم نے ڈیزائن بنائے اس میں اس کا روح اوپر کی طرف ہی ہے ٹھیک ہے جی باقی یہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے سٹریٹ پین ٹراؤزر کی کٹنگ ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لون کا ہی ڈریس ہے تھوڑا فارمل ڈچ میں ہے یہ دیکھیں بھی گلہ ہے بھی گلے کے ساتھ اوپر جو ہے وہ میرر والی لیس لگی بھی ہے اچھا یہ جو اس کی ہم نے پٹی بنائی ہے جس کے اوپر یہ لیس لگائی ہے پٹی اس کی بیک سائیڈ کی ہے شیئر کی جو بیک سائیڈ ہے وہ امرویڈڈ ہے اس پر پٹیاں بنیمی ہیں اسی پٹی کا گلہ بنا کے اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ لیس لگائی اگر ہم پلین پٹی کا گلہ بنا کے اوپر لیس لگا دے تو اتنی اٹریکٹیو نہ ہوتی جتنی ایسے لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ اس کے ساتھ مختلف پیچز اور موٹفز آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے کس طرح سے ایڈجیسٹ کیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس میں وہ جو ایک میرر والی پٹی سامنے اوپر آ رہی ہے یہ والی پٹی یہ بیسیکلی ٹراؤزر کی پٹی تھی لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ شرٹ میں یوز کیا ہے اور یہ سلیز کی پٹی تھی اس کو بھی دامن میں یوز کر دیا اور ساتھ میں ہنگنگز ہنگ کر دیا اور نیچے اس کے لمبا تھوڑا سا بارڈر دیا ہے یہ والا یہ بارڈر اس کی بیک سائیڈ سے ہی امرویڈڈی والی پٹی لے کے اس کو یہاں ہنگ کیا ہے اور اس کے بعد نیچے اس کے امرویڈڈی والا پہچ لگا دیا اس کا فائدہ یہ ہوئے کہ شرٹ لانگ ہو گیا اور تھوڑا فارمل ٹچ آ گیا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں دیکھیں یہ ساری لائننگز آ رہی ہیں اور امرویڈڈی کی پٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور بیک سائیڈ کا جو دامن ہے بیک سائیڈ کے دامن پہ بھی اسی طرح ہم نے امرویڈڈی والی پٹی لگا دیا یہ اس کے سلیوز ہیں دیکھیں یہ سلیوز میں وہی والا بورڈر آ رہا ہے جو ہم نے اس کے دامن میں ایڈ کیا یہ والا یہ انہوں نے لمبائی کے رکھ میں لگایا تھا تو ہم نے یہ سامنے لگا دیا ساتھ اوپر موٹیو پیچ کروا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد دکھاؤں گی میں آپ کو اس کا ٹراؤزر یہ دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس کا ٹراؤزر ہم نے سمارٹ ٹراؤزر بنایا ہے یہ پٹی دو دفع نہیں لگائی یہ ایک دفعہ لگائی اور ایک دفعہ اس کو ہم نے گہرے میں یوز کر لیا اوپر پینٹ ایکس ہیں یہ دیکھیں سکرین چھوٹ لے لیں یہ بھی اچھا لگتا ہے بناوا نیچے پٹی آ جاتی ہے مرورڈری والی اور اوپر پینٹ ایکس آ جاتے ہیں باقی فرنٹ پلین اور بیک کلاسٹک ہے اس کا اس کے بعد دکھاتی ہوں میں آپ کو اس کا دوبٹہ اس کا جو دوبٹہ ہے وہ کارٹن نٹ ٹائپ فیبرک تھا اور ساتھ میں اورگنزا کے پیچز تھے یہ دیکھیں یہ کارٹن نٹ ٹائپ فیبرک ہے اور اس کے ساتھ اورگنزا کے پیچز ہیں اور اورگنزا کے جو پیچز ہیں ان کو کٹور کروا کے نا اس میں نیچے ہنگ انگ کیا ہےellow ہنگ انگ دامن میں اور بازوں میں لگی ہوئی ہے اس کے دامن میں دو بیٹھوں manyaines問ی технолог emple ψنگ کی ہیں اس کا دوبٹہ کا پلو ہے اور اس کی جو لمبائیوں میں ہم نے گھن کر کے عسل ہیں یہ گھن کر کے ایک گونڈن کلر کی جو اس کے لیسم کو ہا ہوا ہے نا وہی کلر ہم نے یوز کی ہے آپ کو اس کو دکھاتی ہوں دوبٹے کی لک یہ دیکھیں جی یہ لک ہے دوبٹے کی اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو ڈریس ہے یہ بھی میری یوکے کی کسٹمر ہے ان کا ڈریس ہے پرپل کلر کا ڈریس ہے اچھا اس میں یہ ہم نے وی کے ساتھ گلا بنایا ہے اور یہ جو سائیڈ ہے نا یہاں پہ دھاگا ڈبل کر کے اس کی سلائیاں لگائی ہیں اور اوپر رکھ کے پرس لگائی ہیں یہ ڈیزائن انہوں نے مجھے میسج کیا تھا میں نے ان کو ایزیٹیز بنا کے دیا اچھا اس میں بٹنز نہیں لگے کیونکہ ہم سے سلیکشن نہیں ہو رہی تھی کہ بٹنز کیسے لگائیں میں نے کچھ بٹنز سلیکٹ کیے ہوئے تو انشاءاللہ یہ کل تک لگ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں آپ کو بلکہ دکھاتی ہوں بٹنز یہ دیکھیں یہ ہیں جی بٹنز اس کے ساتھ کپر کلر کے بٹن ہے یہ اس کی جو سینٹر لائن ہے یہ سینٹر لائن میں اوپر رکھ کے لگ جائیں گے اگر آپ بٹن نہیں لگائیں تو بھی اچھا لگتا ہے لیکن بٹنز کے ساتھ تھوڑی سی نا ایک لک آ جاتی ہے ڈریس کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو نیک ہے یہ بغیر بٹنز کے زیادہ اچھا لگ رہا یا بٹنز کے ساتھ اچھا لگ رہا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنڈ بیک دامن یہ اس کا فرنڈ دامن ہے فرنڈ دامن میں ہم نے کیا کیا اس میں ہم نے اورگنزہ رکھ کے لگائی ہے ساتھ میں لیس لگائی ہے تاکہ ایک فارمل ٹچ بھی آجے ڈریس کو اور تھوڑا اچھا لگی ہے جیکارڈ کا ڈریس تو ویسے فارمل ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ لیس اور اورگنزہ لگانے سے تھوڑا اس کی لک جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دکھاتے ہوں آپ کو اس کی سائیڈ اس کے سائیڈ میں ہم نے گوٹا لیس یوز کی ہے وہ کی soldہ کی ہوتا ہے فیشن پیٹی ہم نے في شماز کے لئے یہ جیکارڈ کا چلر ہے یہ اسی کی target کی فیشن پیٹی یہ اس کی بیک سائیڈ آگی اس کی بیک سائیڈ میں یہ دیکھیں اراؤن نیک ہیں اور داون ہم نے اورگنزہ لاس یوز کیاتی ہے ویچوڑوں میں بلکل ایسے ہی لاس کی ہے بیک چوک جو یو میرے پیل گانے کو ادای مقای zastوانگی والے خوب کربو اورگنزہ ہے اور ساتھ میں لیس لگی ہے اور فیشن پٹی کے ساتھ اس پٹی کو بڑھا کے لگایا ہے آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر بہت حسین اور بہت ماشاء اللہ اچھا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے وی کٹ بنائے ہیں وی کٹ میں گھوٹا لیس یوز کی ہے اور ساتھ میں اس کے نیچے جو ہے وہ اورگنزہ کی پٹی رکھ کے لگائی ہے اورگنزہ دبل رکھ کے لگائی ہے نیچے یہ دیکھیں سکرین شورٹ لے لیا آپ نے نہیں لیا تو میں اس کو دوبارہ دکھاتی ہوں آپ کو آپ سکرین شورٹ لے لیں اور اسی کے ساتھ دیں اجازت take care and اللہ حافظ